بخاص بھئی ناصر بھئی چلو بھئی چلتے ہیں جن سے ذرا چاہ تو پیتے ہیں اوہ اسلام علیکم کیا ہے بھئی خرید ہے خوش مزے میں کدھر گم پیر رہے ہو بھئی بس آپ کی بادشاہی میں کھڑے ہوئے تھے کپ چپ لگا رہے تھے اور آپ سنائے خرید ہے چاہ شاہ کا پروگرام نہیں ہے ایسی جی کم میں کھڑے ہو مفتا مفتا کیا کریں بھئی پڑوس میں خلیل بھئی کے گھر ہے نا چلتے ہیں بھئی خلیل بھئی کے پاس خلیل بھئی تو یہ قریب نہیں ہے نا ہاں چلتے ہیں گھر میں ہوگا بھئی چلو خلیل بھئی پکڑتے ہیں بھئی کون ہے جلال بھئی ہوں بھئی یہ تو کھولو یار بھئی یہ مفتے آگے پتہ نہیں کہاں سے اسلام علیکم خلیل بھئی کیا آل ہیں خرید ہے بھئی خوش مزے میں خرید ہے بھئی اور بھئی خرید ہے خوش مزے میں خرید ہے ٹھیک ہے اور کاری صاحب آج کیسے راستہ بھل گئے گریبوں کا ہاں بھئی یار میں ادھر سے گزر رہا تھا دیکھا تو وقاس بھئی بھی کھڑے تھے اپنا زہد بھی بھی کھڑے تھے تو ہم دوستوں نے مشورہ کیا تھے لوگ خیلی بھئی کے پاس چلتے ہیں ذرا انہوں سے حالہ وال بھی کر لیتے ہیں تو تھوڑا چاہ بھی پی لیں گے خلیل بھئی کے پاس ماشاءاللہ خلیل بھئی اچھے ہیں بلکل خلیل بھئی یہ بلال بھئی بھی آگئے دوسرا وقار بھئی بھی تھے ہم نے سوچا چلیں خلیل بھئی کے ہاں چاہ بھائی پی لیتے ہیں باقی گفشب بھی مار لیں گے تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا خلیل بھئی کافی دن سے نا آپ کے ہاتھ کی چاہ نہیں پیتی یقین کرو بڑا یاد آ رہا تھا میں کاری صاحب نے آج ملے میں نے کہا فورا خلیل بھئی کا نام دیا میں نے کہا خلیل بھئی کے پاس سلتے ہیں آج فورا خلیل بھئی سے چاہ بھی ویسے کہتے ہیں نا کہ جو گھر کا مرک چاہ بنائے نا اس کا ذائقہ ہی کچھ اس کا ذائقہ اور خلیل بھئی آپ کے جو ہاتھ میں ذائقہ ہے نا ہوئے 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 کیا آپ کی چاہت کا مزا تو چکیں گے بلکل کاری صاحب ویسے کوئی بات نہیں آپ کو چاہ پلاتے ہیں ابھی تلاب ابھی لے کیا تھا یہ سالے مفتخورے تینوں آگے جمع آج میں جی ان کو چاہ پلاتا ہوں ایسا یاد کریں گے کہ ایندہ کبھی زندگی بھر میرے پاس چاہ نہیں تھی نے آئی میں ان کو آج یاد دلاتا ہوں یہ بھی یاد رکھیں گے کہ ان کو کوئی ملا تھا ہر وقت یہ میرے کو ڈاز لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں آج میں ان کو سیدھا کرتا ہوں آگے بھی غلیل بھئی چاہ ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ایک منٹ ایک منٹ ایسے نہیں بھئی اب میرے سے ہو گئی ہے ایک گلتی کاری صاحب گلتی یہ ہو گئی ہے گلتی سے ایک کپ کے اندر میرے سے ڈل گیا ہے نمک اب دودھ بھی ختم ہو گیا ہے دودھ بھی کریج سے میں لانی سکتا تو اب ان تینوں چاروں کپوں میں سے ایک کپ کے اندر آ گیا ہے نمک اب جس کے کپ میں نمک آئے گا اگلی چائے کی دعوت اس کے آؤ گی اب دیکھ لو جس کے اس پہ ہے اب اٹھائیں جس کے حصے میں نمک آ گیا اگلی دعوت اس کی طرف سے اگلی ہم تو ڈرز دینے کے پتر ہیں ہاں سمجھا ہو جانا خیر کرے گا بھائی مست ہے مست ہے بابا مست ہے چائے مست ہے چائے میں کوئی پروبلم نہیں ہے خلیل بھائی میری چائے میں لگتا ہے آپ نے چینی زیادہ ڈال دیئے نمک دیئے چینی زیادہ ہے بہت مٹھی ہے ماشاءاللہ چائے واقعی میں ماشاءاللہ بہت اچھی بڑھ دیئے مٹا ہمیں تو منع کیا ہوا ہے اگر اس کے بعد خلیل بھائی کی محبت ہے تو پینی پڑے گی مفتے میں سب جائز ہے خلیل بھائی کی محبت میں جائز ہے چاروں کپوں میں نمک ڈالا تھا یہ ایک بھی نہیں مان رہا ہے اس کا مطلب سب سے بڑے مفت ہو رہے ہیں یہ ایک کپ چائے پیلانے کے لیے بھی گوارہ نہیں کر رہے چلو اگلی دفاعیں سالیں مرچیں ڈالوں گا بھائی چلتے ہیں مہربانی اللہ آپ کو خوش رکھے اجازت نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں آپ بھی نماز پڑھ لیجئے ہم بھی چلتے ہیں نماز پہ ٹھیک ہے بھائی مہربانی اللہ خوش رکھے آجیں ہم آئی طرف سے دعوت ہے نماز پڑھیں بس آتے ہیں چائے تو ماشاء اللہ آپ کی بہت اچھی تھی بہت اچھی زابر دست زکریہ بہت بڑی بدست کی اللہ میرمانی چائے کیسی تھی چائے تو بڑی اچھی تھی نمک ممک تو نہیں تھا اس میں نہیں میری چائے میں نمک نہیں تھا ابھی یار اس نے میری چائے میں نمک ڈالا ہوا تھا اچھا اللہ تمہاری چائے میں تھا نمک ہاں ہاں تو برپور صحیح ہے ابھی بھائی اصل میں اس نے پتہ کیا ڈرامہ کیا ہے وہ ہم تینوں کو جو نا فسانے کے چکر میں تھا اگر ہم بھی اسی کے دوست ہیں اسی کا جھوٹا کھایا ہوا ہے ہم نے بھی نہیں مانا ایسی ہونے چاہیے آج جو مرتا لگا ہے نا میری چھائے میں بھی نمک تھا لیکن چھت کر گیا میں نے کہا میٹھا بہت زیادہ ہے خلیل بھائی بھی کیا یاد کرے گا اس نے سمجھے شد میں کو فسا لوں گا بلکل بلکل ہم بھی تو اسی کے دوست ہیں